موسیقی وہ اپنی ڈیوٹی پر تھی تو ایک گاری اندر جاتی ہے اس کو روکتے ہیں اس کے پاس پاس نہیں ہے یا کاغذات نہیں ہے تو وہ جو شخص ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ میں زبردستی یعنی کہ وہ جانا چاہ رہا تھا تو اس نے گھمکی دی کہ میں تمہارے اوپر جو ہے وہ توہین رسالت کا کیس کلکن کا اور ابھی مولویوں کو بلاتا ہوں ابھی تمہارے ٹکڑے ہو جائیں گے شرم کا مقام ہے دوب ملنے کا مقام ہے شیم 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 آپ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا خاتمہ پاکستان سے ضروری ہے توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات میں آج بھی ہمارے مسیح اور دیگر لوگ جو ہیں قیدو بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور آج دنیا نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے یہ الزام آئد کرتے ہیں انیس سو تحکتر کے آئیں کے بعد ایک عمر نے اس قانون کو اور مضبوط کیا اور جب سے جو ہے مذہبی اقلیت ہے جو ہے وہ پاکستان میں ادم تحفظ کا شکار ہے اس مسئلے کو لے آپ جب بھی یہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے گاؤں چلا دیا جاتے ہیں ہمارے لوگوں کو زندہ بھٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور چھوٹے مقدموں میں پھسا کر جو ہے یہ لوگ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اپنے مضبو مقاسب حاصل کرتا ہے سو میں اپنی بہن سمینہ مشتاق کے ساتھ اظہارِ حمدردی کرتا ہوں صدر صاحبی کا صدر نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی زرداری صاحب نے لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ بولتے ہیں کہ سندھ سرکار مدعی بنے گی گرفتار کرو بندے کو یہ بات نہیں کی موسیقی موسیقی